اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی یہ پیچھے آپ ایک فریم دیکھ رہے ہیں یہ میں گھر پہ لے کر آیا تھا ہم نے اپنے گھر پہ لگا دیا ہے امریکہ کے اندر اس میں بڑے چھے چھے گیارہ رولز لکھے ہوئے ہیں روز بچے بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں پھر میں نے سوچا کہ اگر اسے فریم پاکستان میں بنایا جائے تو پاکستان کے اندر میں کیا لکھوں گا تو میں نے پاکستان کے لئے بھی فیملی کے لئے گیارہ رولز بنا لی ہے یہ وہ اصول ہیں کہ اگر آپ گھر پہ ان کو فولو کریں تو یقین جانیے کہ گھر جنت بن جائے گا اور آپ اس پہ عمل کر کے دیکھئے ضرور بزرور آپ کو اس سے فاقع ہوگا رول نمبر ایک کوئی اپنی فیملی کا موٹو بنا لیجئے جو چاہے دل میں آتا ہے بنا لیجئے جی ہم عثمانی ہیں ہم لوگ جھوٹنی بولتے ہیں جی ہم صدیقی ہیں ہم احسان فروموشنی ہیں ہم سید ہیں ہم مہمان نواز ہیں ہم چاچڑ ہیں ہم لوگوں کو پناہ دیتے ہیں ہم شیخ ہیں ہم لوگوں کو ادھار دے دیا کرتے ہیں جو چاہے بنا لیجئے اور پھر اس کے اوپر پوری فیبلی کو کر دیجئے کہ آپ یہ سات نستوں کو پتاؤ کہ یہ والا کام ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے رول نمبر دو گلے ملا کریں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اپنے ماں باپ سے گلے ملے ہوئے عید بکرہ عید پر سب ملتے ہیں اس کے علاوہ بھی کبھی زندگی میں ملے یا نہیں ملے اور گلے بھی اسی نہیں بس ملے اور فورا نہیں کب ملے کب ختم ہوگیا پتا نہیں لگا دو تین میٹھ ماں باپ کو گلے لگا کے رکھا کریں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو بیوی سے گلے ملے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اپنے بچوں سے گلے ملے ہوئے ہم بچوں سے ہاتھ تک نہیں ملاتے بچہ دور سے ہوتا ہے پاپا السلام علیکم بیٹا و علیکم آپ اپنے کمرے میں وہ اپنے کمرے میں آپ اپنے کام سے وہ اپنے کام سے کچھ نہ کریں کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں کوئی ڈاڈ ڈپٹ نہیں کوئی دن کی کار گزاری نہ پوچھیں کوئی اپنا رونا نہ رویں اس کے سامنے صرف پلین گلے ملنے اسے دیکھئے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے گھر میں اگر اپنے بڑوں سے گلے ملتے ہیں تو تیسرا کام سننا شروع کریں ان کانوں کا دو کان ہے ایک زبان ہے دو کانوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اب سنیں گے تو آپ کو اپنے گھر کے مسائل سمجھ میں آنے لگیں گے ہم جو مرد حضرات ہوتے ہیں انہیں بولنے سے فرصت نہیں ملتی تو سنیں گے کب گھر جانے کے بعد جتنا بولنا ہے بہار بلا کریں آفیس میں بولیں بہار بولیں گھر جا کے کوشش کریں سنائیں کم سنیں زیادہ چیخنا منا ہے یہ اگلا رول ہے یہ چیخ پکار ہمارے گھر سے ختم ہو جائے جب چیخیں گے نہیں تو دعوتے گالیاں اس کے ساتھ کی آ جائیں گی وہ بھی ختم ہو جائے گی آرام سے بات کریں جیسے سیولائز بندے ایک دوسری سے بات کرتے ہیں کسی کو چیخنے کی پرمیشن گھر میں نہیں ہونی چاہیے نہ ماں کو نہ باپ کو نہ ساس کو نہ سوسر کو نہ دیور کو نہ بھابی کو نہ جیٹ کو نہ چاچا کو کسی نہ ہی بچے کو جو چیخیں آپ بولیں جی ہم بات نہیں کریں آپ جائیں کمرہ بن کر کے جتنا چیخنے چیخ لیں جب گلا پھڑی جائے تو واپس آ جائیے گا ہم آپ کی بات سن لیں گے نماز نہیں چھوڑنی دیکھیں جب نماز فرض ہوتی نا تو کائنات میں یونیورس میں اس سے زیادہ امپورٹن کام کوئی نہیں ہوتا کوئی فلم نہیں ہے کوئی ڈراما نہیں ہے کوئی کسی کی تقریر نہیں ہے کوئی پولٹیکل نیوز نہیں ہے کوئی خبرنامہ نہیں ہے کوئی فلم نہیں ہے صرف اس وقت نماز ہے سب سے پہلے نماز پڑھنے بہیا بہت زیادہ ضروری چیزیں باقی ساری چیزیں ہو جائیں گی احسان ماننا سیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانے دوستوں کا احسان مانے رسیداروں کا احسان مانے پڑوسیوں کا احسان مانے ٹیچرز کا احسان مانے جس شخص نے زندگی میں ایک نوالہ کلا دیا ہے نہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ کو سکھا دی اس کا احسان مانے احسان فراموش نہ بنے شکر ادا کیا کریں آپ سے بڑا شاکر شکر ادا کرنے والا پورے شہر میں کوئی نہ ہو کرسی بھی بٹھیں والے اللہ کیا کرسی دیئے بیگم نظر آئے اللہ تو نے کرم کیا حلال کا راستہ دیا تو نے مجھے میری شادی کرا دی بچہ نظر آئے اجلا پاک تیرا کرم ہے اتنے بہی اولاد لوگ ہیں تو نے مجھے بچہ دیا اللہ تو نے یہ دیا اللہ مسلسل اس طرح بولا کریں موں سے زبان سے نکالا کریں دل میں نہ سوچا کریں بول دیا کریں اللہ تیرا کرم ہے میرے مالک کیا بات ہے میرے اللہ تو نے کرم کیا تنقید نہ کریں جگہ جگہ تنقید ہر ایک کو ڈاٹنا ہر ایک کو ڈاٹنا ہر ایک پر چکھنا بھئیہ یہ نہ کیا کریں یہ تو کسی جانور کا کام ہوتا ہے جو ہر بار کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا ہے انسان کا کام نہیں انسان کا کام سننا ہوتا ہے افریکن پروورب ہے کہ جانور میں سب سے زیادہ ذہین ترین جو جانور یا پرندہ ہے وہ اللو ہے وہ جتنا زیادہ دیکھتا ہے اتنا کم بولتا ہے اللو کا پتھا تو چھوٹا بھول رہا ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے جیسے اسے اللو بڑا ہوتا ہے وہ کم بولنا ہوتا ہے بڑھا پر میں جا کے سال میں ایک آواز بھی نہیں نکالتا جتنی دنیا دیکھتا ہے اتنا کم بولتا ہے کلیڈر دینا سیکھیں کسی بچے نے کام کیا ہے اس کی تعریف کر دیں بیوی نے کام کیا ہے اس کی تعریف کر دیں غلطیاں اپنے نام کر لیں کوئی غلطی ہو بولا جی میں ہاؤسولڈ ہوں ہیڈ آف ہاؤسولڈ ہوں میری وجہ سے وہاں چلو بیٹا کوئی بات نہیں گلتی ہو جاتی آگے چلو اور کوئی اچھا کا موجہ ہے تو بولیں جی میرے بیٹے نے کیا ہے میری بیوی نے کیا ہے میرے ماں نے کیا ہے میرے ماں نے کیا ہے اور آخری چیز پناہ دیں آپ کے گھر سے کسی شے کو کسی چیز کو کسی زیرو کو کوئی نقصان نہ پوچھے کوئی پودا آپ کی گھر میں آگیا دیلیز میں وہ سیف ہو گیا کوئی گملہ آگیا وہ سیف ہو گیا کوئی چوٹی آگئی کوئی کیڑا آگیا کوئی کچھ آگیا آپ نے سیف کرنا ہے کوئی شہد کی مکھی آگئی کوئی مہمان آگیا کوئی انسان آگیا بچے رہتے ہیں جو ماباپ رہتے ہیں ان کے اوپر تو ظلم کرنا ان پیچھ اکھنا چلانا مار دھار کرنا ہاتھ اٹھانا تو بہت ہی وری بات ہے کوئی درخت بھی اگر آپ کے پاس آجانا ہے کوئی ٹینی شاخ پتہ پھول آجائے آپ نے اس کو پناہ دینی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ یہاں پر ہے میں ایک جانور ہوں میں اگر بچے دے جاؤں گا اس گھر کے اندر میں ایک فاکتہ ہوں اور انڈے اس گھر میں چھوڑ جاؤں گے تو انڈوں کو کچھ نہیں ہوگا میں ہرن ہوں میں بچہ ہے آپ اپنا دی جاؤں گا تو اس گھر والے میرے بچے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے میں بل نہیں ہوں میں بچے اس گھر میں دے دوں گی تو میرے بچے کو کوئی نہیں مارے گا یہ دس گیارہ اصول ہیں ان پر اگر آپ عمل کرنے یقین جانئے گھر آپ کا جنت نظیر ہو جائے گا میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی